ایک چونکہ دینے والی خبر کے مطابق مدلیسٹ کے سیاسی منظرنامے پر حل چل مجھ گئی ہے کیونکہ تہران ایران دھماکے میں فلسطینی سیاسی اور حماس کے ایک اہم رہنما اسماعیل حانیہ کو نشانہ بنایا گیا ہے 62 سالہ اسماعیل حانیہ نے کئی سال سے حماس میں قلیدی کردار ادا کیا تھا وہ 1963 میں غزہ کے شاتی پناہ غزین کیمپ میں پیدا ہوئے تھے ان کی زندگی ان چیلنجز اور تنازات کے افقاسی کرتی ہے جو فلسطین کی حقیقت ہے ابتدا سے ہی حانیہ غزہ شہر کی اسلامی یونیورسٹی میں طلبہ کی رہنمائی کے لیے سرگرم عمل تھے 1987 میں پہلے فلسطینی انتفادہ کے دوران بدمنی کے وقت حانیہ نے حماس میں شمولیت اختیار کی اور اس فیصلے سے ان کی اور غزہ کی تاریخ ہی بدل گئی حانیہ تیزی سے حماس میں مقبولیت حاصل کر کے شیخ احمد یاسین کے خریبی دوست بن گئے جنہوں نے اس گروپ کو شروع کیا تھا اور اس کی قیادت کر رہے تھے حانیہ کی لگن اور وفاداری نے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا اور انہیں تنظیم میں مزید پورفل اہدوں پر فائز کیا گیا 2017 تک حانیہ حماس میں آلہ اہدے پر تھے اور دوسرے ممالک کے ساتھ مذاکرات کے لیے اہم شخصیت بن گئے تھے 1980 اور 1990 کی دہائیوں کے دوران حانیہ کو بہت سے رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا اسرائیلی جیلوں میں سخت حالات میں وقت گزارا 1990 میں اسرائیلی حکام نے انہیں سینکڑوں دیگر لوگوں کے ساتھ غزہ سے لبنان بھیج دیا لیکن اگلے ہی سال پرعظم اور بے خوف ہو کر وہ غزہ واپس آ گئے سنی مسلم حانیہ نے حماس کی فوجی طاقت بڑھانے اور شیعہ مسلم ایران کے ساتھ اہم روابط استوار کرنے میں تلیدی کردار ادا کیا ہے ایران کے اہم دوروں میں 2017 میں سپریم لیڈر آیت اللہ علی خمینی کے ساتھ ملاقات بھی شامل تھی دوسرے ممالک کے ساتھ حانیہ کی باتچیت اور ان کے پرعظم رویے کے وجہ سے لوگ وہیں اسرائیل غزہ لڑائی میں مذاکرات کا اہل سمجھتے تھے حانیہ کا سیاسی کریئر 2006 میں پروج پر تھا جب وہ حماس کے انتخابات میں کامیابی کے بعد فلسطینی اتھارٹی کے وزیر اعظم بن گئے لیکن دفتر میں ان کا زادہ وقت نہیں ہوا تھا کہ 2007 میں صدر محمود عباس نے انہیں ملازمت سے برطرف کر دیا حالانکہ اس چھٹکے کے باوجود حانیہ کے سیاسی سفر پر روک نہیں لگی اور انہوں نے ترکی اور قطر کا سفر کیا تاکہ غزہ کی مزدود پٹی کی سفری حدود کو مٹایا جا سکے دس اپریل کو ایک اسرائیلی فضائی حملے میں حانیہ کے بیٹے حازم آمر اور محمد کی کار کو نشانہ بنایا گیا اسرائیلی دفاعی فورسز نے کہا کہ یہ غزہ میں دہشتگردی کی سرگرمیاں انجام دینے کیلئے جا رہے تھے اس حملے میں حلاق اپنے بیٹوں اور چار پوتوں کے غم میں حانیہ شدید مغموم تھے مگر انہوں نے اسرائیل کے دعوے کو بھی مسترد کر دیا حماس نے دعویٰ کیا ہے کہ 62 سالہ حانیہ اور ان کا ایک محافظ اسرائیلی حملے میں مارے گئے ہیں گروپ نے الزام لگایا ہے کہ حانیہ کو تہران میں ان کی رہائش گہ پر مارا گیا ہے ایک دن خوال حانیہ نے ایران کے صدر مسعود پیشکیان کے ہلف برداری تخریب میں شرکت کی تھی اور سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی سے بھی ملاخات کی تھی اس قتل سے کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے اور حماس کی اگلی خیادت پر اندازے لگائے جا رہے ہیں اسماعیل حانیہ کی زندگی اور موت میرلیسٹ میں پیچیدہ اور دیر پاتنازات کی تصویر کشی کرتی ہے ایک رہنما والد اور سفارتکار کے طور پر ان کے میراز فلسطینی شناخت اور خود مختاری کی لڑائی سے جڑی ہوئی ہے اسماعیل حانیہ کی کہانی فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان جاری تنازے کا اہم ترین باب ہے